امیروں کو مٹایا ہے نبی نے امیروں کو مٹایا ہے نبی نے امیروں کو مٹایا ہے نبی نے ماؤنات بھنجن کی سرزمین پہ چلنا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اتنے خوبصورت ماحول اور اتنی خوبصورت شاعری کے بعد دوستو اب ضرورت ہے اتنے ہی خوبصورت ترنم کے شاعر کی ہمارے درمیان ماؤنات بھنجن جائے کا ایسا نمائندہ موجود ہے دوستو کہ یقیناً جس کو شاعری کے میعار پر اگر پرخا جائے تو کشور سخن کہلائے وہ شاعر اگر مائک پر آ جائے وہ شاعر اگر محفل میں آ جائے تو محفل کی نورانیت میں اضافہ ہو جائے وہ شاعر اگر مائک پر نات پڑھنے کے لیے آ جائے تو پوری محفل معطر ہو جائے دوستو وہ ہماری امانت ہمارے پاس آج اسٹیج پر موجود ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری وہ امانت اگر آج ولی پور کے اسٹیج پر ایک کامیاب ترین مشاعرے کے افق پر چمک رہی ہے جو ہندوستان کے افق پر چمکے گی اس امانت کا نام ہے جناب فاروق دلکش جن کا تعلق ماؤنات بھنجن سے ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یوں صدا دیتے ہوئے تیرے خیال آتے ہیں کہ جیسے کعبے کی کھلی چھت سے بنا لاتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کریں سب سے پہلے آپ کی عدالت میں سلام ارزا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت نظامت اقمل عدیب صاحب کی اور آپ سب کے حردیل عزیز رہنما محترم محمد آمد عرف علی شیرمین صاحب یہاں تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد آسیف صاحب قاسمی نامت برکاتوں تشریف لکھتے ہیں موزز شورہ اکرام بڑے بھائی صدازمی بڑے بھائی شمچر جہانا گنجی انتخاب بھائی جن کے توسس سے میری حاضری ہوئی آئیے بگر کسی تمہید کہ میں مطلع پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے کی عجب فیض ہے آقا تری محبت کا درو تجھ پہ پڑھوں اور خود سبر جاؤں ایک بار جو ہے باوازِ بلند لند دردِ پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھے اللہم صلی اللہ محمدین نبی لومی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز دوست علیم بھائی جو خیرہ باز سے تشریف لائے ہیں اور زہر الدین صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں سب ہی کو میں شریف کرتا ہوں ایک مطلع یہاں سے پیش کرتا ہوں حتمال عطیب صاحب بہت سنا ہوا وہ مطلع ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یہی سوچا کہ یہی سے اپنے شیری سفر کا آگاز کر دوں اجازت ہے تو اثر لائے بیدار ہو جائے پیش کرتا ہوں لائے دا کریں شمی بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دیدی باقی ذمہ داری آپ کی ہے انشاءاللہ بڑی دعاوں سے نوازتے ہیں آپ یہ ولی ترکی عدبی سرزمین ہیں آئیے مطلع پڑھتا ہوں لائے کا انشاءاللہ در نبی پر پڑھا لگوں گا بھائی سبحاناللہ پڑھے جو لے گئے سے کام ہوگا کیا کہنا اچھا ہے بھائی فاروق دل کر سنیے گا کہ دیارے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے گی رہے سے کام ہوگا کبھی تو خزمان کھلے گی اپنی کبھی تو میرا سلام کو یہ مجھے اچھا لگا میں نے پڑھ دیا اب آئیے کرناٹر ٹیوز شیر دیگے اس مسکان بہن کے حوالے سے چار مصرے اس ڈائی سے اکمل بھائی بیس کرتا ہوں پتوری خاتم لحظہ فرمائیں ایبر مچل کے بولڈر سبحاناللہ کی انہی کی کیا آتے گئے بتلا دیا سبحاناللہ اس بات سنیے گا کی انہی کی کیا آتے گئے بتلا دیا انہی کی کیا آتے گئے بتلا دیا اے حوصلہ حوصلہ زینب تا پھر دکھلا دیا حوصلہ زینب تا پھر دکھلا دیا ایک بگن میں لچے کنے کو پھاری کو ایک بگن میں لچے کنے کو پھاری کو کیا نارے تکبیر سے نارے تکبیر کیا کہنا بھائی فارو بھائی زندہ بھائی نارے تکبیر کیا کہنا بھائی سبحاناللہ دیکھئے اکمل بھائی مالا بہت آرہا ہے مالا کم کر دیجئے اس میں اضافہ کر دیجئے نہیں مالا کم کرنا ہی بہتر ہے مالا جو ہے آخری زندگی کی آخری سانس کی علامت بھی ہوا بہتا ہے اب کو ایک ہزار روپے کا نوٹ آیا ہے چیرمنز صاحب کریں ایک ہزار والا بند ہو گئے آپ تُنہوں نے دو نوٹ کر کے ایک ہزار روپے آپ تک پہنچا جئے اور میں آپ کے زندہ دلی کو سلام کرتا ہوں اور آپ نے شورا حضرات میں باتنے کا وعدہ کیا ہے تو میرا بھی ہم بنتا ہے اب دیکھئے علی صاحب مشکرہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ادھر عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیش کرتا ہوں پھر پڑ دو یہ چار مزرے پڑ دو اور بول دو سبحان اللہ کہ ان کی کیا ہوا تیرے جی جی نام ابھی لیا ہوں ابھی مجھے بھی کچھ پڑھنا باقی ہے سمسیر بھائی مشکرہ رہے ہیں کیوں ان کی کیا آبات گئے بطلا دیا ارے ہوتلا ہوتلا زینب سے بھی بلا دیا ایک بگن میں لچینگنے کو پہار کو ایک بگن میں لچینگنے کو پہار کو ارے نارے نارے تکبیر سے دہلا دیا ارے نارے تکبیر سے دہلا دیا آئیے ایک مطلع اور تین شے اس کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹی سندھ میں پڑھوں گا اپنی جگہ لے لوں گا اس لئے کہ اسد آدمی صاحب کو بھی پڑھنا ہے چھے نام ہیں زہید جانا گنجی ہیں بڑے بھائی فقر الاسلام صاحب ہیں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں سب برادری والے ہیں یکے بعد دیگرے آپ کا بھی نمبر آئے گا پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں ایک سوال کرتا ہوں ولی ترکی سرزمین سے اکمل بھائی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں لازا فرمائیں ماشر بھائی یہ بہت بڑا حکم لے کے آئے ہیں بڑا نوڈ بھی لگے گے تمہارے دل میں سمیم بھائی بہت اچھا ہم آئے گے بابو میڈیا کہ تمہارے دل میں علیم بھائی 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 کہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے دل میں تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے تمہارے دل میں تمہارے دل میں نبیرہ بیان لہتی نہیں جہاں کا سب سے جہاں کا سب سے امدہ سوال ہے جہاں کا سب سے اب شیر آپ کی عدالت میں پہنچ رہے ایک شخص کی دعائیں چاہتا ہے یہ فاروز دیکھش پیش پرتا ہوں ملاجہ فرمائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ و تعالیوں کی شان یہ شیر منقبت کا ملاجہ کریں کس سنا کے میلا شیرمن صاحب کس سنا کے میلا لگا گئے کسی لچھ گیروں کا سنا کے میلا لگا گئے کسی لچھ گیروں کا کسی لچھ گیروں کا چلو تو دیکھے چلو تو دیکھے اور آخری شیر بطور ایک خاص بلحظہ فرمائیں نمازی اکسا نمازی اکسا موسیقی 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 کہ اسلام مٹا گئے نہ دونے ٹپائے غزال میں اللہ کا فرمائے گئے جناب فاروک بلکاش بھائی فاروک بھائی 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 مہاں دے گئے گا یا میرا خورے آہاں دے گئے گا نبی کے چاہنے والوں یہ شیر پیس کرتا ہوں اور چرمین ساپی طرف توجہ چاہتا ہوں دعایں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ میرا ایمان دے گئے گا میرا خورے آہاں دے گئے گا کہ اللہ کا کہنے کی بھوٹیوں ملی جو تھے گی اللہ کا کہنے کی بھوٹیوں ملی جو تھے گی ہر رب میں تیری محبت سامائے گا میرا ایمان دے گئے گا میرا خورے آہاں دے گئے گا اول مائے کرام یہاں تشریف فرمائیں اور دھیر ساری ٹوپیا مجھے نظر آ رہی ہے علیم بھائی ایک شیر پیس کرتا ہوں لازہ فرمائے کہ میرا ایمان دے گئے گا اگر اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ اور مچھل کے بول دیں سبحان اللہ کہ میرا ایمان دے گئے گا میرا خورے آہاں دے گئے گا اکمل بھائی یہ سیر بتو رہے خواد آپ کی بھائیں کہ تم ڈو ند د بھر دیں آہاں تک آہاں دے گئے گا میرا ایمان دیکھے گا میرا پورے آن دیکھے گا میرا اسلام دیکھے گا بہت شکریہ آخری شیئر پیس کرتا ہوں تو خواب بھائی ملادہ کہ میرا ایمان دیکھے گا میرا پورے آن دیکھے گا کہ میرا ایمان دیکھے گا کہ آنکھا کے جو شیدائی ہیں کہ آنکھا کے جو شیدائی ہیں وہ جاوے اٹھے گے آنکھا کے جو شیدائی ہیں وہ جاوے اٹھے گے گھر گھر میں نقصدان میں پورے آن رہے گا میرا ایمان دیکھے گا میرا اسلام دیکھے گا میرا پورے آن